موسیقی 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 ترجمہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی زمہ جنایت فرما دیتا ہے حدیث نمبر تین قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّ ترجمہ بے شک اللہ تعالی رفیق یعنی نرمی کرنے والا اور مہربان ہے اور ہر کام میں نرمی کو پسند فرماتا ہے حدیث نمبر چار قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَعْذُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ إِلَا مَنْ جَرَّئِدَا رَوْبَتَ رَوْا ترجمہ جو شخص اپنا تہبند یعنی پیجامہ یا پیٹ کبر و گرور کی وجہ سے گزیرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا حدیث نمبر پانچ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تَحْكِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْعَنْ وَلَوْاً تَلْقَ اَخْحَاقَ بِوَجْهِنْ تَلْقَ ترجمہ کسی بھی نیک اور بھلائی کے کام کو حقیر اور کمدر نازم دو چاہے وہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی یعنی مسکرا کر کے ملائی کیوں نہ ہو حدیث نمبر چھے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْدَ اللَّهُ عَلَا خَائِرِنْ فَلَوْ مِسْلُوْ عَجْرِ فَائِلِ ترجمہ جو شد بھلائی کی در نمائی کرے تو بھلائی کرنے والے کے برابر اس کو بھی زواب ملے گا حدیث نمبر ساتھ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهُ وَقُلْ بِعَمِينِكَ وَقُلْ بِمَّا يَلِيكَ ترجمہ اے بچے بسم اللہ پڑھ لیا کرو دائنے آج سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے کھاؤ حدیث نمبر آٹھ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَدْخُلُ جَنَّتَ قَتَّعَتْ ترجمہ چُگَلْ خُلْ جَنَّتْ میں نہیں جائے گا حدیث نمبر نو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اتَّقِ اللَّهَ حَيْسُمَ حُنْتَ وَعَدْ بِي السَّيِّئَةَ حَزَنَتَ تَمْ هُوَا وَقَالِقِ النَّاسَ بِخُلُوْقِ النَّاسَ ترجمہ جہاں کئی بھی رہو اللہ سے ڑھرتے رہو برائی کے بعد بھلائی کرو بھلائی برائی کو مٹا دیتی ہے اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ حدیث نمبر دس قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِيَّاقُمْ وَقَثْرَتَ الْعَيْفِ بِلْبَئِ ترجمہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يُؤْمِنُوا عَادُوْكُنْ حَتَّى يُوِبَا لِيَقِيمَا يُوِبُوا لِنَفْسِ ترجمہ تم میں سے کوئی شخص کاملِ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے حدیث نمبر بارہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْحَبْدُ مِنْ رَبِّي وَسَاجِدُنْ فَاقْ شِرُدْ دُعَا ترجمہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ کری سجدے کی حالت میں ہوتا ہے لہذا تم سجدے میں خوب دعا کیا کرو حدیث نمبر چودہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْإِسْلَامُ أن تَشْهَدَ عَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّقَاطَةَ وَتَسُومَ رَمَضَانَ وَتَوُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ترجمہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے زیوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں نماز کا اعتمام کرو زکاة ادا کرو رمجان کے روزے رکھو اور اگر اللہ کے گھر تک راستہ دے گنے کی استدعات ہو تو اس کا آج کرو حدیث نمہ پندرہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ اور اچھی اور پوری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ حدیث نمہ سولہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَلْ اِحْسَانُ اَنْتَ اُدَ اللَّهِ قَالَ نَقَتْرَاؤُ فَاِلْ لَبْتَ كُنْتَرَاؤُ فَاِنْ نَوْ يَرَاقْ ترجمہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسی بندگی کرو گویا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو اگر تم مجھے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے حدیث نمہ سترہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ صَدَرَ مُسْلِمًا صَدَرَ اللَّهُ یومَ الْقِیَامَةِ ترجمہ جو شک کسی مسلمان کے ایپ کو چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ایپ کو چھپائے گا حدیث نمہ اٹھارہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِتَّقِ دَاوَتَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّا لَيْسَ بَيْنَا وَبَيْنَ اللَّهِ ترجمہ مظلوم کی بدعا سے جرتے رہنا کہ اس دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی مردہ نہیں ہوتا حدیث تمر انیس قَالَ رَسُولُ اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَوْلَا عَنْ أَسُكْ عَلَىٰ اُمَّتِ اَوْ عَلَىٰ النَّاةِ لَا مَرْدُوم بِالسِّوَا کی بَا کُلِّ الصَّلَاةِ ترجمہ کہ اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تقلیب کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لئے ان کو مسوا کا حکم دے دیتا حدیث نمبر بیس قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَدَلُ الَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَدَلُ الْحَيِي وَالْمَيِّي ترجمہ اس سقش کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس سقش کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ہے مَدَلُ الَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ